بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں اور کشمیری مجاہدین کے دمیان زبددست لڑائی ہوئی یہ لڑائی مقبوضہ کشمیر کے علاقے ناگروٹا میں ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق چار کشمیری مجاہدین نے مل کر ایک بھارتی چوکی پر حملہ کیا ہے اور کئی بھارتی فوجیوں کو نہ صرف جہنم واصل کیا ہے بلکہ اس بھارتی چوکی کو بھی تباہ کر دیا ہے ناظرین واقعہ کچھ یوں ہے کہ چار کشمیری مجاہدین نے ایک ٹرک کو اسلے اور بارود سے بھر کر مقبوضہ کشمیر میں ناگروٹا کے علاقے میں قائم ایک بھارتی چیک پر حملہ کیا دونوں طرف سے زبددست فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے فائرنگ کے انتیجے میں کام از کام بیس بھارتی فوجی مارے گئے ہیں جبکہ دو درجن سے زائد زخمی بھی ہوئے یہی نہیں بلکہ بھارتی چوکی بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی لیکن اس حملے کے دران چاروں کشمیری مجاہدین بھی شہید ہو گئے ناظرین مقبوضہ جمع کشمیر نے یہ حملہ اگرچہ کشمیری مجاہدین نے کیا ہے لیکن بھارت سرکار اس حملے کی ذمہ داری پاکستان پر آئیت کر رہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ حملہ جیش محمد نے کیا ہے اور جیش محمد کو پاکستان کی سرپرستی حاصل یہی وجہ ہے کہ بھارت نے دلی میں مجود پاکستانی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج رکارڈ کروایا ہے لیکن پاکستان سرکار نے بھارت سرکار کا یہ احتجاج مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا اس حملے میں کوئی کردار نہیں بلکہ ناگروٹا کے علاقے میں ہونے والا یہ حملہ خالصتاً کشمیری مجاہدین نے کیا ہے اور کشمیری مجاہدین اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہے لہٰذا بھارت اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے پاکستان پر دہشتگردی کروانے کا جھوٹا پروپوگنڈا کر رہا ہے ناظرین بھارتی میڈیا مسلسل شور مچا رہا ہے کہ ناگروٹا کے علاقے میں ہونے والا یہ حملہ پاکستان کی خوفی آجنسی آئی آسائی نے کروایا کیونکہ پاکستان پلوامہ طرز کا ایک اور حملہ کرنا چاہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارتی میڈیا مسلسل جھوٹ بول رہا ہے یہ حملہ خالصتاً کشمیری مجاہدین کا حملہ تھا اور اس میں پاکستانی خوفی آجنسی آئی آسائی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا